الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک کا مفہوم ہے میری امت میں سے جو شخص دین کی حفاظت کے خاطر چالیس حدیثیں یاد کر لے اور اس سے آگے پہنچائے بروز قیامت علماء اور فقہ کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا تو آئیے آج ہم چالیس حدیث پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تمامی حضرات یا نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل ان حدیثوں کو یاد کریں گے آئے شروع کرتے ہیں نیت عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کوئی بھی کام کریں اگر نیت نہیں ہے یا نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا ثواب مننے کے لیے نیت کا اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے بعض عبادات تو ایسی ہیں کہ بے غیر نیت کے عبادت ہوتی ہی نہیں ہیں جیسے نماز ہے نماز بے غیر نیت کے ہوگی ہی نہیں اس طرح اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جو بے غیر نیت کے ہوں گی ہی نہیں نمبر دو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحم کریں تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے نمبر تین دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا عبادت کا گودہ ہے یعنی عبادت کی اصل ہے سمجھ لیجئے الدعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے بہت سارے حضرات بس نماز پرنے جاتے ہیں نماز پرنے کے بعد دعا نہیں کرتے یا پھر دعا کرتے ہیں بہت ہی مختصر اور پھر جل سے جل کام میں آ جاتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں دعا یہ عبادت کا مغز ہے دعا جو ہے عبادت کا سمرہ ہے سمجھ لیجئے دعا خود عبادت بھی ہے لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ قصر سے دعا کرنی چاہئے المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاج سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں لہٰذا ہمیں چاہئے ہمیں کوشش کرنے چاہئے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کا نقصان نہ ہو ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے مسلمان محفوظ رہیں زبان سے محفوظ رہیں یعنی ہم کسی گیبت نہ کریں چگلی نہ کریں گالی نہ دیں ہاتھ سے کسی کو بلا وجہ نہ ماریں نہ ستائیں نمبر پانچ طلب العلم فریضتن علا کل مسلمی و مسلماء آہ بس مسلمین تک یاد کریں مسلمتین کا لفظ حدیث میں نہیں ملتا روایت میں مسلمتین کا لفظ اس لفظ کہتا ہے مسلمتین کا لفظ حالانکہ مسلمین میں جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو مسلمتین کا لفظ جو ہے یہ اسٹرا ہے اور حدیث کی روایت میں بھی تقریباً موجود نہیں ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم الدین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم الدین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آج کل ہم دنیا بھی علم تو حاصل کرتے ہیں جوب کے لئے ایک جوب کے لئے نوکری کے لئے ہم دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں دس سر پندہ سر پڑھتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اسلامی طریقے سے زندگی کیسے گسانی ہے اس تعلق سے ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے حرام اور ناجائز کام میں پڑھ جاتے ہیں اور جو مال کماتے ہیں بعض وقت حرام مال ہوتا ہے خیر ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی قرآن نہیں سیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے اور جو لوگ قرآن جانتے ہیں قرآن پاک تجبید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے پھیلائیں گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کبھی گناہ ہو جائے تو فوراں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں بہت سارے حضرات توبہ کرنا سے کتراتے ہیں کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو پھر خطانہ خاصتہ فیتی گناہ ہو گئے تو پھر زیادہ گناہ ہو گا یہ شیطان وسوسہ دلا کر کے توبہ سے دور کرتا ہے کبھی بھی اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے جلد از جلد توبہ کر لیں نمبر آٹھ السلام قبل القلام پہلے سلام پھر قلام السلام قبل القلام پہلے سلام پھر قلام یعنی آپ کسی سے ملیں ملاقات ہو فون کریں پہلے سلام کریں پھر گفتگو کریں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے نمبر نو لا يدخل الجنة نمامن لا يدخل الجنة نمامن چگل خور جنت میں نہیں جائے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم چگلی وغیرہ سے پرہز کریں چگلی کی سے کہتے ہیں ایک مسلمان کی بات دوسرے مسلمان کے پاس پہنچانا ٹھیک ہے ایک مسلمان کی بات سن کر کے مثال طور پر زید آپ کے سامنے خالد کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے آپ سے سن کر خالد کو پہنچائیں کہ زید تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا اور ایسا بول رہا تھا پھر اس میں جھوٹ ملائیں خیر اس طرح نہ کریں اسے خامہ خانہ دشمنی ہوتی ہے جھوڑا ہوتا ہے لا يدخل الجنة نمامن چگل خور جنت میں نہیں جائے گا اتحور شطر العیمان پاکی آدھا ایمان ہے اتحور شطر العیمان پاکی آدھا ایمان ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گھر عباس اپنے جسم اپنے ماحول معاشرے ہر چیز کی صفائی کا دھیان رکھیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے اور اپنے بدن کو پاک رکھیں جب ہی ناپاک ہو جائیں یا گسل فرض ہو جائیں تو فوراں جل سے جل کوشش کریں کہ گسل کر دیں اور پاک ہو جائیں اتحور شطر العیمان پاکی آدھا ایمان ہے مَا أَصْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْعِزَارِ فَفِ النَّارِ مَا أَصْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْعِزَارِ فَفِ النَّارِ آج کار ہمارے نوجوانوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ٹکنوں کے نیچے ہی پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں اس سے بچنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ٹکنوں کے اوپر پہنے اگر تکبر کے طور پر ہے تو پھر دوزخ میں ہے کل معروف صدقہ ہر بھلائی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ بروز قیامت ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے پکڑ لے گریفت کر لے اور ہر نیکی صدقہ ہے لہٰذا نسلبان کی مدد کس طرح بھی ہو گفتگو کے ذریعے کوئی بھی کام ہو نیکی ہو اس میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا لہذا رشتہ وغیرہ جو توڑتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رشتہ وغیرہ توڑنے سے باز رہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہونے کے بابا جنت میں جنت میں نہ جا سکیں ہاں اگر کوئی عزر شرعی ہے مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار بدمذہب ہے نبی پاک کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو پھر ایسے سے رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے اگر چاہ وہ باپ ہو تب ہی اس سے رشتہ نہ کریں اس سے رشتہ نہ رکھیں اگر کوئی عزر شرعی نہیں ہے تو خامخواں کسی سے رشتہ نہ توڑیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی لہذا ہمیں چاہیے کہ جا بجا فضل باتیں نہ کریں جو ضرورت کی باتیں ہیں بس وہی کریں اس کے علاوہ خاموش رہیں خیر الزادی التقوی بہترین توشہ تقوی ہے خیر الزادی التقوی بہترین توشہ تقوی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور گناہوں سے پرہز کریں بے شک دین آسان ہے بے شک دین آسان ہے آتھ کل جو کہا جاتا ہے کہ دین مشکل ہے حالانکہ آسان نہیں ہے اگر آپ دین کے باتوں کا متعالی کریں گے احکام کا متعالی کریں گے تو یقین ہیں آپ جانیں گے کہ دین جو ہے آسان ہے پہلے کے دین میں کتنی سختی تھی اور ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ پورا آزاد خیال ہوتے ہیں اب آسانی کو بھی وہ بولیں گے بلکل ہی کچھ احکام نہ ہوں ہمارے احکام تو نہیں ہو سکتا مسلمان ہے تو جو احکام خدا اور رسول کی ہیں بہترین بات اللہ کا کلام ہے دین خیرخاہی کا نام ہے لہذا میں خیرخاہی کرنی چاہیے بہترین بات اللہ کا کلام ہے خیر کتاب اللہ بہترین بات اللہ کا کلام ہے بہترین بات بہترین گفتگو اے اللہ کا کلام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام اللہ سے محبت کریں اور قرآن پا کی خوب تلاوت کریں خیر الحدی حریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیرت طریقہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی طریقہ زندگی ہے نبی پاک کی زندگی یہ بہترین زندگی ہے ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے تو نبی پاک کو فالو کرنا ہے دنیاوی اکٹر یا کرکیٹر کو فالو کر کے ہمارا آخرت میں کچھ نہیں بنے گا یہ لوگ آخرت میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک کو فالو کریں نبی پاک کی سنت پر عمل کریں اور بہترین اور بہترین چیز دین میں نئی بات داخل کرنا ہے جس بات کا تعلق دین سے نہ ہو خامقہوں سے دین سے جوڑ کر یا دین میں کوئی نئی بات اجاد کرنا دین سمجھ کے اس کام کو کرنا یہ منع ہے اور بہترین چیز ہے وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا اور ہر نئی بات بدعات ہے یہ بات یاد رہے اگر آپ بدعات کا مطالعہ کریں گے تو بدعات دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بدعات حسنہ ایک ہے بدعات صحیحہ بدعات حسنہ یعنی نئی بات تو ہے دین میں مگر اس کا ثبوت ہمارے بزرگان دین صحابہ اکرام طابعین سے ہے ایسی بات ہے جو اچھی بات ہے جو سنت کے مخالف نہیں ہے اسے کبھی بولیں گے یہ بدعات تو ہے نئی بات تو ہے لیکن سنت کے مخالف نہیں ہے لہٰذا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور جو بدعات گمراہی ہے وہ بدعات ہے جو سنت کے مخالف ہے ٹھیک ہے وَكُلُّ مُحَدَسَتٍ بِدْعَا اور ہر نئی بات بدعات ہے وَكُلُّ بِدْعَتٍ ضَلَالَ اور ہر بدعات گمراہی ہے ہر بدعات گمراہی سے مراتی ہی ہے کہ ہر بدعات سعیعہ گمراہی ہے وَنَهَتْ عُمَرْنَا ترابی کی جماعت قائم کی تھی اور کہا تھا نِعْمَ الْبِدْعَتُ هَذِهِ یہ کیا ہے اچھی بدعات ہے حالانکہ نبی پاک کے دور میں ترابی کی باقائدہ جماعت نہیں ہوتی تھی تو ہیتِ عمر ہیتِ عمر نے کہا کہ نِعْمَ الْبِدْعَتُ هَذِهِ یہ کیا ہے اچھی بدعات ہے اس سے پتا چلا کہ تمام بدعاتیں بری نہیں ہوتی بلکہ بدعات سعیعہ جو ہے وہی بری ہے تو یہاں اس حدیث پاک سے مراد کُلُّ بِدْعَتِ دُلَالَ اس سے مراد ہر بدعات سعیعہ یعنی ہر بری بدعات ایسی بدعات جو قرآن و حدیث ایفِ نبی پاک کے سنت سے ٹکرائے وَكُلُّ دُلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی وَكُلُّ دُلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شرم و حیاء اختیار کریں بے حیاء نہ بنیں آج کل ہماری اسلائیم بہنیں بے حیاء ہو جاتی ہیں اور ایسے تیسے جیسے تیسے کپڑے پہن کر کے جس میں کھلا رہتا ہے چیپا کپڑا پہن کر کے بازار میں گھمتی رہتی ہیں اور بلکل فیشن اور اس طرح مغربی تہذیب کے لوگ کرتے ہیں عورتیں کرتی ہیں اس طرح لباس پہنتی ہیں اور پردے کا بلکل خیال ہوتا ہی نہیں ہے ایسا رہتا ہے کہ بلکل شرم و حیاء ہے ہی نہیں یہ گھر میں کوئی با حیاء شخص پیدا ہوا ہی نہیں ہے خیر یہ حیاء جو ہے ایمان کا جز ہے ایمان کا حصہ ہے اس لئے ہمیں حیاء اختیار کرنا چاہیے دوسرے حدیس کا مفہوم ہے اگر تو بے حیاء ہو جائے تو جو چاہے کر اب جائے سے بات ہے جو بے حیاء ہوگا اسے کسی چیز کی فکر ہوگی نہیں وہ جو چاہے گا کرے گا اب سمجھ سکتے ہیں جو چاہے گا کرے گا جس کے ساتھ جو چاہے کرے جو چاہے کرے جس طرح سب کے سامنے کوئی بری بات ہو اچھی بات ہو سب کو سامنے کرے گا اسے حیاء ہی نہیں لہذا جاندار کی تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا لہذا جاندار کی تصویر بنانے سے پرہیز کریں بالخصوص جو سٹوڈینٹس اسکول یا کولیج وغیرہ پڑھتے ہیں اور انہیں بنانا پڑتا ہے جاندار کی تصویر تو وہ اسے پرہیز کریں جاندار کی تصویر نہ بنائیں کہ حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا ہے موبائل یا کمپٹر وغیرہ پر جو ویڈیو یا پھر جو فوٹوز آتے ہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء اسے تصویر مانتے ہیں کچھ علماء اسے تصویر نہیں مانتے اور علماء کی بڑی تعداد ہے جو موبائل اور کمپٹر وغیرہ جو تصویر آتی ہے جو فوٹوز آتے ہیں اسے تصویر نہیں مانتے یعنی اس تصویر کو نہیں موبائل کے تصویر کو وہ تصویر نہیں مانتے جس بارے میں ممانعات وارد ہے علماء کہنا ہے کہ ایسا دیکھا جائے تو پھر اس طرح موبائل میں ہمارے فوٹوز نظر آتے ہیں تو اس طرح پانی میں فوٹوز نظر آتے ہیں اس طرح آئینے میں فوٹوز نظر آتے ہیں تو کیا وہاں بھی دیکھنا ناجائز ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ آئینہ دیکھتا ہے کہ اس کے دعا بھی مروی ہے ٹھیک ہے تو آئینہ دیکھنا منا بھی نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تصویر منا ہے اس تصویر کو بنانا ایسی تصویر بنانا ناجائز ہے جس میں استقرار ہو جو مستقر ہو یعنی جس کا باہر وجود ہو اگر آپ موبائل توڑ کے دیکھیں گے اندر آپ کو کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی یہ ریز کی صورت میں ہوتی ہے اس لئے بعض علمانیں اس کی اجازت دی ہے خیر کل مصور فی النار ہر جاندار کی تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ مسلمان کو گالی نہ دیں گالی دینا سے پرہز کرنگائے دیں گے تو اپنی زبان خراب ہوگی کچھ فائدہ تو ہونے والا ہے نہیں اور جو اسے کہا گیا کہ اس سے جنگ کرنا کفر ہے یہاں بہت سائی چیزی ہیں جو حقیقتاً کفر نہیں ہوتی جنگ کفر کہہ دیا جاتا ہے یعنی ہمارے نجدی کے کفر نہیں ہے اگر کوئی بندہ اسے مسلمان سے لڑائی کرتا ہے جنگ کرتا ہے بڑا گناہ تو ہے مگر یہ کفر نہیں ہے ٹھیک ہے خیر اگر ہاں اگر مسلمان سے اس لئے جنگ کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان کیوں ہے اسلام چھوڑ دے یعنی اسلام سے پھیرنے کے لئے اسے لڑائی کر رہا ہے تب کفر ہوگا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو مسلمان بھائی ہے وہ مسلمان نہ رہے کافر ہو جائے تب کفر ہوگا خیر یہ ہمارے نظر کے کفر تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے الدنیا سیجن المؤمنی والجنت الکافر الدنیا سیجن المؤمنی والجنت الکافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے الدنیا سیجن المؤمنی والجنت الکافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے لہذا دنیا تو مومن کے لئے قید خانہ ہے اب قید خانے میں تھوڑی رہت ملتی ہے قید خانے میں تمام آسائیس تھوڑی ہوتے ہیں مصیبتیں آئیں اسے بداست کریں صبر کریں اور خوب عبادات کریں کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کرنے کے لئے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں عبادت کریں گے تو آخرت میں ہمارے لئے جنت ہوگی اگر ہم دنیا میں عبادت نہ کریں تو پھر آخرت میں جنت بھی نہیں ہوگی اور کافر کناہ دیکھیں کہ ان کے پاس بہت مال ہے دولت ہے دنیا کمار رہے ہیں ہر چیز ان کے پاس موجود ہے ان کی جنت تو ہے دنیا آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے اور جو ایک مطابع دوزخ میں جائے گا جب اسے نکال جائے گا ایک لمحہ کے لئے اور اسے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی آرام واری چیز پائی ہے تو کہے گا جو ایک مطابع دوزخ میں گیا ہوگا کہ یہ کبھی بھی میری زندگی میں کبھی بھی کوئی آرام دے چیز نصیب نہیں ہوئی ٹھیک ہے دنیا میں ہمیں جتنا جینا ہے جینا دیجئے خیر لا يردد دعاو بين الاذان والاقامت لا يردد دعاو بين الاذان والاقامت اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی جماع سے پہلے جو تکبیر دیتے ہیں اسے کہتا ہے اقامت تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنی چاہیے لہذا نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی لہذا نماز پاکی سے پہلے پاکی کا خیال رکھیں کہ واقعہ پاک ہے نہیں ہے صحیح طرح پاکی حاصل کیے نہیں کیے عضو اور گسل میں بھی جو ہے صحیح سے عضو کریں صحیح سے گسل کریں بہت سارے ہزار اس طرح عضو کرتے ہیں کہ اسے عضو یا گسل ہوتا ہی نہیں ہے جیسے ہماری اس طرح بہنیں ناکھن پائیس لگاتے ہیں ناکھن میں جو ہے پالیس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے عضو ہوتا ہی نہیں ہے وہ ہمیسے ناپک رہتے ہیں اگر ناپک ہو جائیں تو ناپک رہتے ہیں جب ناپک رہتے ہیں تو اسے نماز ہوگی نہیں خیل نمبر تیس اپس میں سلام کا رواج ڈالو یعنی آپس میں سلام کو عام کرو پھیلاؤ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی دیکھے تو اسے سلام کرنا چاہیے چاہے ہم اسے پہچانتے ہوں چاہے ناپہچانتے ہوں افضل الزکری لا الہ الا اللہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ تو دین میں اپنا معمول بنا لیں کم ازا کم سو متبہ کم ازا کم سو متبہ دین لا الہ الا اللہ پڑھنے کی معمول بنا لیں اس شخص کا دین میں کوئی اعتبار نہیں جس میں اہد و پیمان دہاز نہیں جس میں وعدہ کا پکہ نہیں جو وعدہ پورا کرنے والا نہیں لہذا کسے سے بھی کوئی وعدہ کریں تو وعدہ نہ توڑیں وعدہ پورا کریں اس شخص کا دین میں کوئی اعتبار نہیں جس میں اہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں ہاں اگر آپ نے کسے کوئی گناہ کا وعدہ کیا ہے کہ میں چوری کروں گا یا پھر میں شراب پیوں گا تو اب اس وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے گناہ والے وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے لا ایمانا لمن لا امانت اللہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس و لحاظ نہیں آپ کے پاس کوئی چیز امانت کا طور پر اکھی جائے اور آپ جو ہیں اس میں خیانت کر بیٹھیں اس کو استعمال کریں اور یہ سوچ کر استعمال کریں کہ جب اسے ضرورت ہوگی تو میں خود لاکھ دے دوں گا اسے یہ بھی خیانت ہے لہذا ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور وعدے کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ جیسے گناہ کے بارے میں وعدہ کیے تو اس میں تو پورا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ایسا وعدہ کر ہی نہیں نا اگر آپ سے کوئی بولے وعدہ کرو آج جائیں گے چھوڑی کرنے کے لئے اب وعدہ کر لیجی اب اگر وعدہ وعدہ کریں گے تو انہیں کار ہوں گے نا حالانکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ تو غلط کیا نا آپ نے اس لئے اس طرح وعدہ بھی نہ کریں کوئی برے کام کرنے کا وعدہ بھی نہ کریں لاتبول قائمن لاتبول قائمن کھڑے ہو کر پشاپ نہ کرو کھڑے ہو کر پشاپ نہ کرو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کھڑے ہو کر پشاپ نہ کریں کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پشاپ کے چھیٹوں سے نہ بچنے ہیں اور چگلی بغرات کی وجہ سے ہوتی ہے تو اگر آپ کھڑے ہو کر پشاپ کریں گے ذائع سی بات ہے کہ کچھ چھیٹیں لباس میں گیریں گے کچھ چھیٹیں بدن میں گیریں گے اور پھر عذاب قبر کے مستحق ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کھلو کر پشاپ نہ کریں سنت ہے کہ بیٹھ کر پشاپ کریں قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی اچھی آواز میں قرآن پڑھو جب بھی قرآن پڑھیں تو اچھی آواز کوشش کر کے اچھی آواز نکل کے قرآن پڑھیں یہ بہت پیاری حدیث ہے دیکھئے آدمی کا حشر اس سخس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی لہذا ہم خود گوھر کریں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اگر ہم یہ بولیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن بظاہر تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں نمازیں چھوڑتی نمازیں قضا ہوتی ہیں کہ ہم داری منڈاتے نبی کی نافرمانی کرتے نہیں کرتے تو پھر ہم کس سے محبت کرتے ہیں اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو دعاوہ کے ساتھ دلیل میں پختہ ہوں یعنی ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑھ لے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں ہمیں دیکھ کر دوسرا ہی بتا دے کہ یہ واقعی نبی کے عاشق ہے خیر ہمیں چاہیے کہ نبی سے محبت کریں تاکہ بروسی قیامت ہمارا حسن نبی کے ساتھ ہو لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِنْ أَنْ يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ سَلَا 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 سَلْا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے لَا يَحِلُّ لِمؤْمِنِنَ يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ سَلَا 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 سَلِا ایَام کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ مستگو سلام اگر آپ برد کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے شرعی وجہ ہے اگر علماء اکرام سے شرعی وجہ قرار دیتے ہیں تو پھر اگر ت��ے سے زیادہ بھی ہے تو اس میں حرج نہیں حسد الزنی مین حسن العبادت حسد الزنی مین حسن العبادت اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے حسد الزنی من حسن العبادت اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے آج کل جو بھی بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں رشتے توڑتے ہیں اس کی اصل وجہ جو ہے بدگمانی ہے برا گمان کرنا ہے ہمارے اندر اچھا گمان نہیں آتا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی غلط کام کوئی کر دیتا ہے یا پھر کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کچھ بندے کو دیکھا کہ شراب دوکان کے پاس کھڑا ہے تو آپ پورا گاؤں میں آکے حلہ نہ کریں کہ میں نے دیکھا کہ فرانشک شراب پی رہا تھا حالانکہ آپ نے دوکان کے پاس دیکھا تھا یہ ہوتا ہی ہے آپ نے دوکان کے پاس دیکھا اور آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ شراب پی نہیں گیا تھا یا کسی دوسرے کام سے گیا تھا آپ نے بدگمانی کر لی کہ وہ شراب پی نہیں گیا تھا اور آپ نے آ کر ان کے گھر والوں کو لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے تو شراب پیا ہے لہٰذا بدگمانی سے بچے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کام سے گیا ہو یہاں تک وہ علمانہ فرمایا کہ کسی کے موں سے شراب کی بدبو آتی ہے تو اسے بدگمانی نہ کریں کہ اس نے جان بچ کے شراب پیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی جبرن شراب لائے گیا ہو تو ہمیشہ جو ہے اچھا گمان کریں اتقو نارا ولو بشقی تمارہ آگ سے بچو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا ہی خرات کر کے کیوں نہ ہو اتقو نارا ولو بشقی تمارہ آگ سے بچو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا ہی خرات کر کے کیوں نہ ہو ہمیں آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے پاس اگر زیادہ سامان نہیں ہے زیادہ مان نہیں ہے لٹانے کے لئے صدقہ کرنے کے لئے خیرات دینے کے لئے مسجد میں لگانے کے لئے تو ہمارے پاس جتنا ہے پانچ چپے ہے تو پانچ چپے ہی صدقہ کریں خیرات کریں یہ نہ سمجھیں کہ پانچ چپے سے کیا ہوگا جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے اسے خیرات کریں انشاءاللہ عز و جل صدقے اور خیرات کے وجہ سے آگ سے بچیں گے مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المسلم و اخو المسلم مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہٰذا ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں اور اس کے برائی نہ کریں اس سے نہ جھگڑیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے ہوگی اللہ تعالیٰ کے باقے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حدیثیات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ویڈیوز کو خوب خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا